اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے میں ہومیو ڈاکٹر زہیر آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ہیلتھ کیئر آج کا جو معلوماتی پروگرام ہے جو ویڈیو ہے ایک بہت ہی زبردست میڈیسن ہومیوپیتک کی جسے ٹراکسیکم کہا جاتا ہے ٹراکسیکم جو ہے یہ ہومیوپیتک کی بہت لا جواب میڈیسن ہے اس کے جو مین سیمٹم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ کے لیے موضوع ہوتی جن کی بھوک بلکل ختم ہو جاتی ہے بھوک ماری جاتی ہے اور آزمے کی بہت ساری مسائل پیدا ہو جاتے ہیں آزمہ جو ہے صحیح نہیں رہتا کبھی کھانا آزم ہو جاتا ہے صحیح طرح سے اور کبھی آزم نہیں ہو پاتا اور اس کی وجہ سے اس کے سر میں بھی مریض کے جو ہے اکثر درد رہتا ہے زبان پر سفید رنگ کی جو ہے وہ فرض سے جمعی رہتی ہے اور اگر اس فر کو صاف کیا جائے یا وہ خود بخود اتر جائے تو وہاں پر ایک زبان کے اوپر اس فر کا چٹاک سا یا نشان سا باقی رہ جاتا ہے اور جو ہے زبان کے اوپر ایک نقشہ سا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس مرض کی جو مرض میں زیادتی مریض کو محسوس ہوتی ہے وہ آرام کرنے سے لیٹنے سے اور بیٹھنے سے اس کو مرض بڑھ جاتا ہے جبکہ جو جگہ ہے جو مریض کی جہاں پر یہ مرض اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے اس جگہ کو اگر چھوا جائے یا ہاتھ لگا جائے تو اس سے وہ آرام محسوس کرتا ہے اس کے دو تین نام ہیں جس میں یعنی کہ تیب کی زبان میں جسے ہم ہومیوپیتھک کرتا نام میں نے آپ کو بتا دیا ٹراکسی کیمپ اور جو ہے تیب میں اس کو جو ہے تین ناموں سے دو ناموں سے پکارا جاتا ہے اسے گلے گاستی بھی کہا جاتا ہے کرونڈا بھی کہا جاتا ہے اور ڈینڈلیان بھی کہا جاتا ہے اس کی نا چائے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں اور عام طور پر اس کی چائے یورپ وغیرہ میں تو کافی لوگ اس کے پسند کرتے ہیں اس کو جو ہے ڈینڈلیان ٹی یا ڈینڈلیان کافی کے نام سے مارکیٹ میں یہاں بھی مل جاتی ہے اور اس کا ایک اور نامے سے لائنز ٹوٹ کہا جاتا ہے یا لائنز ٹی بھی کہا جاتا ہے اور اس طرح بلو بال بھی اس کو کہا جاتا ہے بلو بال ٹی یہ سارے اسی کے نام ہیں اب اس پودے کی جس سے چائے بنتی ہے اور جس سے یہ میڈیسن ہماری بنتی ہے اس کی میں آپ کو خصوصیات بتا دیتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ فائدے رکھنے والا پودہ ہے اس کے نہ صرف اس کے اوپر خوبصورت قسم کے پھول لگتے ہیں بلکہ یہ غزائیت اور دویاتی لحاظ سے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے کہ کروندے کا پھول یا ڈینڈلیان کا پھول یا جسے ہم لائنز ٹیت کہتے ہیں لائنز ٹوٹ کہتے ہیں اس پودے کا جو پھول ہے اور پتے ہیں شاخے ہیں یہاں تک کہ اس کی جڑے بھی یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ پورا کا پورا پودہ پتوں سے لے کر جڑوں تک اور اس کا جو پھول لگتا ہے اندرونی اور بہرونی طور پر جو اس کے چھال ہے یا اس کے چھال کے اندر والا حصہ ہے یہ سارا جو ہے جڑی بوٹیوں میں جڑی بوٹیوں کے طور پر بہت ساری دویات میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک بہت زبردست فوائد رکھنے والا پودہ ہے اس کو جو عام طور پر استعمال کی جاتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہوے کے طور پر کافی کے طور پر یا چائے کے طور پر ڈینڈلیان یا لائنز ٹی یا لائنز ٹوتھ کافی یا پھر جو ہے بلو بال ٹی کے نام سے یہ پہنچانا جاتا ہے اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ ہیپاٹائٹس اور جگر کی بیماریوں میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوا ہے اور یہ ہیپاٹائٹس اور جگر کی بیماریوں کو نہ صرف ختم کرتے بلکہ اگر عام لوگ صحت مند لوگ بھی اس کو پینا شروع کر دیں تو ان کو یہ بیماریاں نہیں ہوتی یہ خون کو بھی صاف کرتا ہے یہ جو پودہ ہے اس کی اگر چائے بنا کے پی جائے یا کافی پی جائے اس سے ہمارے خون کی بھی صفائی ہوتی جس سے پھوڑے پنسیاں اور جلدی امراض سے جان چھوٹ جاتی ہے بہت ساری جو دل کی تکالیف ہے وہ بھی ہماری ٹھیک ہو جاتی جس میں کولیسٹرال لیول کا بڑھ جانا ہے یورو کیسٹرال وغیرہ کا بڑھ جانا ہے یہ بھی خون کے اندر ایسی جو پائی جاتی ہیں یورو کیسٹرال یا کولیسٹرال وغیرہ کے پرابلم یہ بھی صاف ہو جاتے ہیں اور نظام نظام کو بھی یہ درست کرتے ہیں گیس اور اسحال اور قبض یعنی کہ یہ اگر کسی کو بہت زیادہ گیسے گیسے آتی ہیں یا اس کا پیٹ خراب رہتے ہیں اکثر اسحال لگے رہتے ہیں کہ لوس موشن لگے رہتے ہیں یا پھر بہت زیادہ قبض کا اشکار ہے مریض تو یہ ہر قسم کے جو مسائل ہے جو نظامی نظام سے ریلیٹڈ ہے پغانے کے مسائل ہے حازمے کے مسائل ہیں یہ ان کو ٹھیک کرتا ہے وزن اگر بہت زیادہ لوگوں کا بڑا ہوا ہے وہ بھی اس کی چاہیے یا کافی اگر پیتے تو وزن بھی کم کرتی ہے اور یہ خانسی اور زکام میں بھی بے حد مفید ہے جلد کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خون کو جب یہ صاف کرے گی تو اس سے جو جلدی بیماری ہے وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گی اور جلد جو ہے وہ صاف اور چمکدار ہو جائیں گی اور ایسے لائٹننگ اور گلوئنگ سکین ہو جائیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اچھا ایک اس کا کمال یہ ہے کہ یہ two in one medicine ہے یعنی کہ یہ آپ کو میں اس کے symptom بتاؤں گی یہ lose motion کو بھی ٹھیک کرتی ہے کبز کو بھی ٹھیک کرتی ہے اسی طرح یہ low blood pressure کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور high blood pressure کو بھی ٹھیک کرتی ہے یعنی اس کو روکتی بھی ہے اگر کسی کو blood pressure نہیں ہے اور وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ low blood pressure یا high blood pressure ہونے سے بچے رہیں گے تو یہ دونوں میں مفید کام کرتی ہے شگر کے مریضوں میں یہ اس طرح سے مفید ہے کہ تضابیت یہ جو ان کے سٹمک کے اندر بنتی ہے بہت زیادہ یہ اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو خون کی کمیگی کا شکار جو لوگ ہیں جسے انیمیا کہا جاتا ہے انیمیا کا بھی یہ علاج کرتی ہے اور جو ہے سیرم کولیسٹرول کو تیزی سے کم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یورک ایسر لیول کو بھی ٹھیک کرتی ہے پھر آپ اس میں دیکھیں کہ اس دوا میں جو اہم جوس کولین جو پایا جاتا ہے وہ کینسر کے لیے نہاید مفید ثابت ہوا ہے میڈیکل سائنس میں اور اپھارا بھوک کا ختم ہو جانا موکہ ذائقہ کڑوا رہنا اور ڈکار کھٹے کڑوے ڈکاروں کا آنا ڈکار جو ہے وہ ہر وقت آتے رہتے ہو اور خاص طور پر اس کی جو اہم سیمٹم ہے کہ مریض ایسے مریض جن کی جن کو یہ مسائل بھی ان کی رالے بھی بہتی رہتی ہوں خاص کر جب رات کو سوتے ہوں تو بہت زیادہ رالے بہتی ہو جگر کا بڑھ جانا فیٹی لیور کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے یہ اور جگر کا بڑھ کر سخت ہو جانا میں بھی اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ ہے اور جو ہے ایسے مریضوں کو جن کی انگلیوں کے سیرے سرد رہتے ہو موکہ ذائقہ کڑوا رہتا ہو بغیر پیاس جو ہے مریض کو گرمی محسوس بہت زیادہ ہوتی ہو لیکن پیاس نہ لگتی ہو نید آتے ہی مریض کو جو ہے پسینہ آجائے چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں گرمی کا احساس رہتا ہو رات کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو ایسے مریضوں کے لیے یہ جو میڈیسن ہے ڈینڈی لائن ٹی جس کو کہا جاتا ہے یا کافی ہی کہا جاتا ہے اور لائنز ٹوٹ ٹی بھی کہا جاتا ہے اور بلو بارڈ ٹی بھی کہا جاتا ہے اور یا پھر اس کو ٹیکسیکم جو یہ میڈیسن ہومیپیتک کی ہے یہ تمام عدویات کی جو مہنے علامات ہیں آپ کو بتا دیا یہ بہت ہی زبردست کام کرتی ہے ان تمام علامات میں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جسم میں سے فاسد مادوں کا اخراج کرتی ہے کینسر کے جرسیم ختم کرتی ہے اور جو ہے آپ کو نظام 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 کو درست کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیپٹائٹس اور جگر کی بیماریوں نہیں ہونے دیتی انہیں روک لیتی ہے خون کو صاف کرتی ہے اگر جسم میں خون کی کمی ہے تو وہ خون کی کمی کو پورا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں اگر کسی مریض کو آئی بی ایس ہے یعنی ایریٹیبل باول سنڈروم ہے اور کبھی اس کو پخانہ پتل آتا ہے کبھی پخانہ اس کو سخت آتا ہے اور کبھی قبض والا آتا ہے کبھی صبح آتا ہے کبھی دوپہر کو کبھی رات کو اس میں بھی یہ بہترین کام کرتی ہے اور اس کا جو ہے اس کو نارمل کناتی ہے روٹین کو اور پخانے کو ٹھیک کرتی ہے ایریٹیبل باول سنڈروم کو بھی یہ کافیات تک درست کرتی ہے اور اسی طرح اگر بلڈ پریشر لو رہتا ہے کبھی ہائی ہو جاتا ہے اور کنٹرول میں نہیں رہتا تو اس کے استعمال سے بلڈ پریشر بھی جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور اس جو اگر اس کا آپ کہوہ بنا کر پیتے ہیں یا اس کی چائے پیتے ہیں یا پھر اس کی کافی پیتے ہیں جو کے بزار سے مل جاتی ہے اچھی دکانوں سے اچھے سٹوروں سے تو آپ کو یہ وہ بے انتہا فائدے دے گا اور ایسے مریضوں کے لیے جن کو جگر کے مسائل ہیں یا جن کو کولیسٹرال یورکیسٹر یا دل کی مختلف تکالیف ہیں یا میدے کے مختلف مسائل ہیں نظام انہزام کے مسائل ہیں خون کی کمی ہیں اور جن کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے فیملی میں پہلے بھی کینسر کے مریض رہے ہیں فیملی اسٹری ہے تو ان کینسر سے بھی محفوظ رکھنے کے لیے بہت اچھا ایک پودہ ہے جو اللہ تعالی نے اس روحے زمین پہ پیدا کیا ہے اور ایسے لوگوں نے جنہوں نے ان پہ تحقیق کی اور اس کو یوسفل ثابت کیا اور تجربے کیے اور آج ہمارے پاس اس کے لیے بہت زیادہ میٹیریل بھی ہے بیماریوں کے مطلق ریسرچ کے لیے مختلف بیماریوں کے لیے اور اس میں بہت زیادہ اللہ تعالی نے شفاہ بھی رکھی ہے تو یہ گزارشات آپ سے کہنی تھی کہ یہ نہائی تھی اچھی میڈیسن بھی ہے اور اچھی چائے بھی اس کی آپ بنا کے پی سکتے ہیں کافی بھی پی سکتے ہیں اس کے جو نام ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ڈینڈی لائن ٹی یا کافی بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس کو جو ہے گلے کاسدی ککروندہ یا ڈینڈی لیان یا پھر اس کو جو ہے گلو بال ٹی بھی کہا جاتا ہے لائنز ٹوٹ ٹی بھی کہا جاتا ہے لائنز ٹیت بھی کہا جاتا ہے یہ سارے اسی کے نام ہیں اور یہ بہت ہی اچھی ایک میڈیسن بھی ہے اور یہ ایک آپ کے لیے چائے کا یا کافی کا استعمال کا ذریعہ بھی ہے تو یہی مزارشات آپ سے کرنی تھی امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام ڈینڈ لیان ٹی یا ککروندے کے پودے کے بارے میں اومیپیتک کی میڈیسن جو ہے ٹریکسی کم کا پروگرام اچھا لگا ہوگا میں اومیو ڈاکٹر زی بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہوں گا اسلام موسیقی